بسم اللہ الرحمن الرحیم اس ویڈیو میں بات کریں گے کہ حکومت کے تین بڑے بیانییں عوام نے اڑا کر رکھ دی ہیں سوالے سے آج کی ویڈیو میں آپ کے سامنے کچھ عام ترین تفصیلات شیئر کریں گے کہ ہر بار اگر ہم پچھلے چھے ماہ کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں تو جو بھی پلین بنائے گیا ہے عمران خان کے خلاف پاکستان تاریخ انصاف کے خلاف عوام نے اس پلین کو نقام بنا دی ہے یعنی یہ ثابت ہو رہا ہے کہ عوام نے ایک زد بنا لی ہے اور عوام ان چوروں کو ان ڈاکوں کو ان لٹیروں کو اور ان مکاروں کو قبول کرنے کو تیار نہیں ہے اگر یہ جو کوشش کی جاری ہے کہ کس نے کسی طریقے سے عوام ان لوگوں کو قبول کر لے تو پچھلے چھے ماہ کی جو تاریخ ہے اس نے یہ ثابت کر دی ہے کہ بات ایسے نہیں چلے گی عوام کی جو زد ہے اس کے آگے کسی کی زد نہیں جال سکتی تو اگر ہم دیکھیں تو عمران خان صاحب پر تین نومبر کو وزیر آباد میں حملہ ہوتا ہے اس کے بعد ایک بیانی یہ بنایا جاتا ہے کہ عمران خان اگر دوبارہ لوم مارچ کی بہالی کا اعلان کرتے ہیں تو عمران خان ایک سیاسی جوافے لیں گے لوگ اس لوم مارچ میں نہیں آئیں گے اور عوام میں خوف و حراس ہے عوام اس کو ریجیکٹ کر دے گی اور اس کا جو فیدہ ہے وہ حکومت کو جائے گا ان سولان جماعتوں کو جائے گا لیکن میں آپ کے سامنے کوئی چیزیں رکھوں گا پھر کس طریقے سے عوام جو ہے وہ اس جد کو جو ہے اس پر گھری ہوئی ہے اور عمران خان کی بیانیاں پر لبیک کہہ رہی ہے اور عمران خان کی جو وقالت ہے وہ پاکستان کی عوام کر رہی ہے اب عمران خان نے کیا کیا ہے عمران خان نے یہ کام کیا ہے کہ عمران خان نے اپنی جو تمام طرح جو ٹیم ہے جو اپنی کھلاڑی ہے وہ میدان میں اتار دی ہیں عمران خان زمان پارگ میں بیٹھے ہوئے ہیں اور کل سے آپ نے دیکھا ہے جو لونگ مارچ کا وزیر آباد سے دوبارہ باہلی ہوئی ہے جو دوبارہ لونگ مارچ وزیر آباد سے شروع ہوئے ہیں آپ نے لونگ مارچ کے بھی مناظر دیکھے اس کے بعد بات آج گجرات میں بھی آپ مناظر دیکھ لیں گے لیکن جو انٹرسنگ بار یہ چیز ہے کہ عمران خان جو کہ فیصلہ بار ڈیویشن میں اس میں موجود ہیں اور میں آج حیران رہ گیا جب میں نے ٹوپا ٹیکسنگ کے ویجوال دیکھے کہ اسد ہماری کتنی بڑی قدال لے کر آ رہی ہیں کہ عوام جو ہے وہ کس طریقے سے انتظار کر رہی تھی لیڈرشپ کا کہ جو کارکنان ہیں وہ اس بات کا انتظار کر رہے تھے کہ جو سیاسی قیادت ہے اگر وہ اپنے اپنے بیڈ روم سے نکل کر عوام کے پاس جاتی ہے تو لوگ ان کو کس طریقے سے ویلکم کرتی ہیں انہوں نے گوجرہ سے سٹار لیا وہ ٹوپا ٹیکسنگ ہے ٹوپا ٹیکسنگ کے بعد اب وہ فیصل آباد آئیں گے فیصل آباد سے جھنگ جائیں گے جھنگ سے پھر وہ سرگودہ جائیں گے تو ایک پورا ایک مومنٹم بنا کر جب وہ پنڈی پہنچیں گے تو جو اصد عمر صاحب صرف اکیلے اصد عمر صاحب نے آج جو عوام وہاں سے نکالی ہے جو ٹوپا ٹیکسنگ کے جو ویشوال جو سامنے آ رہی ہیں تو عوام نے یہ بیانیا نکام بنا دیا ہے کہ عمران خان اگر وہ گھر بیٹھیں گے عمران خان گھر بیٹھ کر کال دیں گے تو لوگ نہیں نکلیں گے ایسا نہیں ہے آپ وزیر آباد کے مناظر دیکھ لیں آج آپ گجرات کے مناظر دیکھ لیں گے عمران خان بیٹھے ہوئے ہیں زمان پارد لیکن لوگ جن بھی دردہ درد انہی جلسوں میں جا رہے ہیں انہی مارچ میں جا رہے ہیں اور اسی تعداد میں لوگ جو ہیں اب دوبارہ لوگ مارچ میں شریک ہو رہے ہیں تو یہ جو بیانیاں بنانے کی کوشش کی گئی تھی حکومت کی جانب سے اور انتظامیہ کی جانب سے کہ جی اب لوگ شامل نہیں ہوگے تو پہلا بیانیاں تو یہ عوام نے اڑا کر رہ دیا ہے کہ بھئی اب یہ دور نہیں ہے اب سوشل میڈیا کا دور ہے عوام کو پتا ہے عوام کو اس بات کے دراکھ ہے کہ کون اچھا ہے کون برا ہے کون یہ ساری چیزیں پلان کر رہے ہیں دوسرے نمبر پر اگر ہم دیکھیں تو بار بار اب کوشش کی جاری ہے اس لونگ مارچ کو روکنے کی مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ ایک جانب تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ جی لونگ مارچ میں بندے نہیں ہیں دوسری جانب یہ کہا جاتا ہے کہ اس کا کوئی ایمپیکٹ نہیں ہے تیسری جانب یہ کہا جاتا ہے کہ جی حکومت کسی دباؤ کا شکار نہیں ہوگی تو پھر اگر لونگ مارچ میں بندے نہیں ہیں اس کا کوئی ایمپیکٹ نہیں ہے تو پھر کس بات کا خوف ہے کس بات کی پریشانی ہے کس بات کی جو ہے ایک ٹینشن بنی ہوئی ہے لاہور ایک ایک پیٹیشن فیل ہوتی ہے کہ یہ لونگ مارچ کو روکا جائے اور یہ انجمان تاجران پاکستان کے جو عددران ان کی جانب سے یہ ترخواست دہر کی گئی آپ اندازہ کریں کہ لونگ مارچ وہ لاہور سے کراس ہو کر وہ پہنچ چکا ہے گجرات کی جانب اب اس نے آنا ہے پنڈی اور انجمان تاجران اب یہ پیٹیشن فیل کر رہے ہیں کہ اس لونگ مارچ کو روکا جائے لیکن آئی لاہور ایک اور نے وادستور پر کہہ دیا ہے کہ ملک میں سیاسی جماعتوں کے جاری جلسوں اور لونگ مارچ کی وجہ سے قومی تجارت اور یعنی کہ اس میں جو درخواست گوزار ہیں انہوں نے یہ موقع بھی اختیار کیا تھا عدالت کے سامنے کہ سیاسی جماعتوں کی جاری جلسوں لونگ مارچ کی وجہ سے قومی تجارت اور تاجر خطرے میں پریشان ہیں عمران خان کے کہنے پر ملک بھر میں اتجاج جاری ہیں عمران خان آپ جیری روٹ اسے اسلامباد کی طرف لونگ مارچ کر رہے ہیں تو جائی نے کہا ہے کہ اتجاج جو عدالت ہے اس نے کہا ہے کہ اتجاج ہر ایک کا آئینی حق ہے اور حصہ والے سے انہوں نے کہا ہے کہ جو انتظامی ہیں اگر کہیں پر ایک کنٹینر لگے ہوئے ہیں کہیں پر گیز نہیں گئے تو یہ انتظامیہ کا کام ہے اس کو حل کرنا یہ ہم کسی کو کیسے روک سکتی ہیں کہ بھئی آپ جو ہے لونگ مارچ یہ نہ کریں اور اپنے آئینی حق کا استعمال نہ کریں تو یہ بھی ایک کوشش نکام ہو گئی ہے اب تیسے نمبر پر یہ بات ہے کہ عمران خان کی سیکورٹی کے حوالے سے جو ایک اور رپورٹ سمجھا رہی ہے کہ عمران خان کی زندگی کو خطر ہے اور بار بار یہ بات بھی کی جاری ہے کہ عمران خان پر دوبارہ عملہ بھی ہو سکتا ہے تو اس حوالے سے زمان پارک میں جو ایک انتظامات ہیں وہ اب سخت کر دئیے گئے ہیں سیکورٹی کے حوالے سے اور عمران خان کی جو رہشگا کے بعد جو ہے گھر کی عمران خان کے گھر کی جو دیوار اس کے سیکورٹی کے حوالے سے ریت کے ٹیلوں کی دیوار قیم کر دی ہے کہ کوئی بھی جو ہے وہ دشمن جو ہے اگر اس قسم کی عرقت کرنے کی کوشش کرتا ہے دوبارہ اپنے مضموع ارادوں میں کامیاب ہونے کے اگر وہ کوشش کرے گا تو اس میں وہ کامیاب نہیں ہوگا اور اسی طریقے سے سیمٹس کے بلوک رکھ کر ایک حفاظ سے دیوار بنا دی گئی ہے لوگوں کو چیک کیا جا رہا ہے گاڑیوں کو چیک کیا جا رہا ہے اور بغیر تلاشی کے کسی کو بھی اس زمان پارک میں انٹر نہیں ہونے دیا جا رہا ہے یعنی سیکورٹی ہائی الڈ کر دی ہے آپ کے ان میں آئے کہ جو کنٹینر بنایا گیا ہے وہاں پر بھی بلوڑ پروک شیشہ لگا دیا گیا ہے جو کہ کل فواز جوزی صاحب کہہ رہے تھے کہ مجھے اس کی سمجھ نہیں آ لی باہر پر یہ بات ہو رہی ہے کہ عمران خان صاحب اگر سیکورٹی کے حوالے سے اپنے انتظامات کرتے ہیں تو ان کو پھر پولٹیکلی کہا جاتا ہے کہ دیکھیں جی بلوڑ پروک شیشوں میں کھڑے ہوکے خطاب کیا کرتے ہیں ان کو عوام کا درد ہے پھر کہتے ہیں کہ جناب جب حملہ ہوتا ہے تو پھر کہتے ہیں کہ سیکورٹی کے انتظامات کیوں نہیں کیے تو بارہر لونگ بار جو ہے وہ اسلامباد کی جانب کامزن ہے عمران خان صاحب زمان پار میں موجود ہے وہاں پر سیاسی ایکٹیویٹیز ہو رہی ہے ملاقاتیں جاری ہیں انکر سے ملاقاتیں کی جاری ہیں صحافیوں سے ملاقاتیں کی جاری ہیں اور سیاسی جو ایک جو لوگ ہیں وہ بھی جاتا کر عمران خان صاحب کی ایادت کر رہے ہیں تو بہت ساری ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ زمان پار ہو رہی ہیں زمان پار ایک سیاست کا مرکز بنا ہوئے ہیں ساتھ ہی آج شاہب قریشی صاحب نے ایک پریس کنفرس کی ہے اور انہوں نے کچھ چیزیں ریز کی ہیں بڑی امپورٹن ہے وہ انہوں نے کہا ہے کہ جو پاکستان کے فیصلیں یہ پاکستان میں ہونے چاہیے آپ اندھادر کریں اس ملک کا اس حکومت کا اور یہ پاکستان کو کہاں پر لے کر جانا چاہیے ہیں کہ ایک مجرم جو کنفرس کی ہے جو لندن میں بیٹھا ہوا ہے جو اشتیاری ہے جو پاکستان سے بھاگا ہوا ہے جو پاکستان کی عدالتوں کو مطلوب ہے اس کے پاس جا کر یہ لوگ اس پہ مشاورت کر رہے ہیں کہ پاکستان کا جو چیف آف آرنی سٹاف ہوگا وہ کس کو لگانا چاہیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑھ کر ایک شرمندگی نہیں ہوگی اس سے بڑھ کر شرمناک حرکت کوئی نہیں ہوگی کہ ٹھیک ہے ہم یہ سمجھتے ہیں ہم یہ مانتے ہیں کہ چیف آف آرنی سٹاف کی جو اپرائیڈمنٹ ہے یہ پرائیمیسٹر آف پاکستان کا استحقاق ہے یہ اس کو لگانا چاہیے یہ آئین اور قنون اس کو اس بات کی اجازہ دیتا ہے لیکن یہ کہاں پر لکھا ہوا ہے کہ جو ایک مجرم ہے جو کنوکٹیڈ ہے جو اشتیاری ہے جو عدالتوں کو مطلوب ہے وہ شخص جو ہے اس کے پاس جاتا ہر مشاورت کی جائے گی اس کی وہ جب اپروروال دیں گے تو اس اپروروال کے بعد چیف آف آرنی سٹاف لگایا جائے گا جو کہ عمران خان صاحب بات کر رہے تھے میرٹ کی کہ وہ اس بات سے قطع نظر کہ کس کو ہونا چاہیے کس کو نہیں ہونا چاہیے وہ بھی یہ بات کر رہے تھے کہ آصف علی زرداری اور نواز شیف کو چیف آف آدمی سٹاف کی اپروروال نہیں کرنی جائے کیونکہ یہ دونوں جو ہیں جو نواز شیف ہیں وہ کنوکٹیڈ ہیں کیسز میں مطلوب ہیں آصف علی زرداری پر بھی کرپشن کے کیسز ہیں تو ایک ایک اتنی بڑی اپروروال ہے تو اس طریقے سے نہیں ہونا چاہیے لیکن کل ہم نے دیکھا کہ اسی نواز شیف کو دپلومیٹک پاسپورٹ جاری کیا جاتا ہے یہ جو دپلومیٹک پاسپورٹ کا جو ایک آرٹیکل ہے جن لوگوں کو جاری کیا جا سکتا ہے اس میں حقیقتاً ایکس پرائمیسٹر اور ایکس پریزننٹ کو بھی آپ جاری کر سکتی ہیں لیکن یہ کہیں پر نہیں لکھا کہ ایک مجرم ورے کی ایک اشتیاری کو بھی آپ جاری کر سکتی ہیں تو بہرحال یہ پاکستان کی سیاست ہے اپنی دکان ہے اپنے گاک ہیں ساری چیزیں اپنی ہیں تو پھر کس بات کی رکاوٹ ہے تو بہرحال یہ کچھ چیزیں ہیں آج عمران خان صاحب نے بھی ابھی کوئی دیر بات خطاب کرنا ہے اس میں کچھ چیزیں رکھیں گے لیکن کال سے ایک نئی کونٹروورسی جو ہے وہ چل رہی ہے ایک کے بعد ایک حملہ کیا جا رہا ہے ایک کے بعد ایک نئی سالش تیار کی جاری ہے اور کوشش کی جاری ہے کہ کسی نے کسی طریقے سے عمران خان کو گریا جائے کسی نے کسی طریقے سے عمران خان کو پلیٹیکلی ڈیمیج کیا جائے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک کے بعد ایک نئی بند آتا ہے پہلے ہم نے دیکھا کہ فیصل جوید خان اپنا سوری فیصل واہوڑا آگئے انہوں نے پریس کفرس کی اور ایک ایسا تاثر دینے کی کوشش کی گئے کہ بس اب پی ٹی آئی ختم اب عمران خان ڈیمج ہو گئے اب عمران خان جو ہے بلکل ان کو پلیٹیکلی جو ہے اب کوئی نہیں بچا سکتا ہے عمران خان جو ہے پلیٹیکلی ڈیمج ہو جائیں گے فیصل واہوڑا نے بڑے بڑے انشاء فات کر دیئے اس کے بعد کال ہم دیکھتے ہیں کہ میجر ریٹائرڈ خورم حمید روکڑی صاحب آ جاتی ہیں اور کل جب ہم میں اس کو دیکھ رہا تھا تو دو تین مرد میں جب میں نے چینل سوچ کیا تو آپ بلیو کریں تو میں نے جب اس کے شو میں دیکھا تو میں نے تو جیو پر اپنا چینل پر اسٹین ہی کیا مجھے یہ اندازہ نہیں تھا کہ یہ خورم حمید روکڑی جو ہے اس کو کوئی پاکستان طریقہ انصاف سے کوئی تعلق ہے یا پھر یہ کوئی پاکستان طریقہ انصاف کے کوئی ذمہ داران ہے ان میں اس کا شمار ہوتا ہے یا کوئی مین بندہ ہے جو آ کر بات کر رہے تو میں تو اسے پہلی مرتبہ دیکھ رہا تھا لیکن رات کو پر پتہ چلا کہ ایک نیا بلاسٹ ہو گیا وہ بلاسٹ یہ ہے کہ انہوں نے بڑے انشافات کال دی ہے کہ جناب سلمان احمد جو ہے وہ میں اور سلمان احمد ملاقاتیں کرتے رہے اور ملاقاتیں بھی عمران خان کی کہنے پر کرتے رہے لیکن کوئی اس بات کو نظر انداز نہ کرے کہ یہ اس وقت کی بات یہ ہے جب عمران خان نے کوئی کمیٹی کے جلاس میں کھڑے ہو کر یہ بات کی تھی کہ اندام میری اجازت کے بغیر کوئی بھی شخص جو ہے وہ بیٹ بور ملاقاتیں نہیں کرے گا بیٹ بور مذاقرات نہیں کرے گا چھپ کر کوئی ملاقاتیں نہیں کی جائیں گی اگر کسی نے کوئی ایسی عرکت کرنے کی کوشش کی تو وہ پارٹی میں وہ شخص نہیں رہے گا اور اس کے بعد پھر آپ نے دیکھا کہ پاکستان دریکن صاحب کے جانب سے اوفیشلی یہ کہا گیا انہوں نے ایک پاکستان دریکن صاحب نے یہ موقف رکھا پوری قوم کے سامنے دنیا کے سامنے میڈیا پر آ کر یہ بات کی گئی کہ اگر بیک دور مذاقرات ہوں گے یہ کوئی بات چیت ہوگی تو صرف ایک شخص کو امیتورٹی دے رہے ہیں اور وہ ہے صدر پاکستان آریف الوی صاحب اس کے علاوہ کسی کا کوئی جو ہے وہ بات تسلیم نہیں کی جائے گی اور بار بار آج فواج صاحب نے بھی یہ بات کی ہے تو اب اس کو اس طریقے سے لانچ کیا جا رہا ہے کہ جناب عمران خان ایک طرف تو منتر لگا رہے ہیں دوسرے سائٹ پر وہ تمکین لگا رہے ہیں یہ پاکستان کی سیاست ہے بڑا ایمپورٹنٹ ویک جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا ڈورمنٹ سامنے آتی ہیں آدمی چیف کی ملاقاتیں بھی جاری ہیں آج ملتان میں ہیں کل وہ منگلہ اور ریسیٹ پر ملاقاتیں مدرہ کر رہے تھے تو دیکھتے ہیں کہ یہ صورتحال کیا سامنے آتی ہے لیکن بات پھر وہی پر آئے گی کہ کیا اس ملک کا چیف آف آرمی سٹاف ایک اشتیاری لگائے گا ایک بھگوڑا لگائے گا جو عدالتوں سے بھانگا ہوئے ہیں تو بہت سارے سوالات ہیں جو آنے والے وقتوں میں بھی اٹھتے رہیں گے تاریخ اس چیزوں کو جو ہے وہ چیزوں کو ریس کرتی رہے گی تو یہ کچھ چیزیں ہیں جو آپ کے سامنے رکھی ہیں اللہ کریم آپ کا آمین آس و مجیدی اللہ حافظ